قربانی دوسری شکل ان تکون الابحیہ من الجن سے المعین شرح ان جانوروں سے قربانی قبول ہوتی ہے جس کو شریعت لئے اجازت دی وحی الابل والبقر والغنر قلعان مجید میں اللہ فرماتے ہیں بہیمت الانعام بہیمت الانعام سے قربانی ہوگی اور بہیمت الانعام کہتے ہیں اونٹ مذکر اور موننس پانچ سال کا گائے مذکر اور موننس دو سال کا بھیڑ اور بکری مذکر اور موننس بکری اور بکرا جب تک دوندہ نہ ہو قربانی نہیں ہوتی اگر چھترہ یا بھیڑ ہے تو ایک سال کا بھی ہو جاتی امام نوی یا صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں لکھتے ہیں الاجماع انہو لا یجوزو فی الابحیہ لا یجوزو فی الابحیہ اللہ الابن والبقع والغن قربانی کے اندر اونٹ گائے بھیڑ بکری کے علاوہ کوئی جانمر زبانی ہو سکتا ہے اجماع ہے تیسری شرح یہ ہے ان تکون الابحیہ قربانی کی اتنی عمر ہو بکری اور بکرا جب تک دوندہ نہیں لا تزبعو اللہ مسننہ وہ زبانی کرنا چاہیے اونٹ پانچ سال کا ہے گائے دو سال کی ہے بھیڑ اور چھترہ اگر ایک سال کا قربان کر سکتے ہیں چوتھی شرح قربانی میں قبول ہوگی جس میں چار عیق ایسا کانا جانمر جس کا کانا پن ظاہر ہوئے ایسا لنگڑا جانمر جس کا لنگڑا پن واضح ہو ایسا بیمار جانمر جس کی بیماری بلکل واضح ہے چوتھی ایسا لاغر جانمر کہ وہ چل ہی نہیں سکتا یہ چار شرطیں ہونے چاہیے ایسے جانمر کو اللہ قبول نہیں کرتے سوال یہ ہے کہ کیا کٹھے کی قربانی ہو سکتی ہے کہیں علماء امت نے اس بارے میں جو احادیث کی روثیوں بیان کیا کہ صحابہ تابعی اور احادیث جو بتاتی ہے کہ اللہ کی حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ گائے دھیڑ بکری اور دنبہ اس کے علاوہ قربانی نہیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیوں کہتے ہیں جب آپ زکاة دیتے ہیں تو جتنی گائے کی زکاة ہے اتنی بھینس کی زکاة ہے قیاس نہیں صالح بن محمد الرسائلین اور دیگر علماء کہتے ہیں اگر قیاس سے قربانی کرنی ہے تو نیل گائے کو بھی تو قربان کیا جا سکتا ہے وہ بھی تو گائے کی ایک قسم ہے جس طرح آپ بھینس کو گائے کی قسم بناتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرتے کسی نے نہیں کہا تو قیاس سے قربانی نہیں ہوگی نفس سے قربانی ہوگی دوسری بار اگر آپ یہ سمجھے گے کہ قیاس سے ہم نے اس کو قربان کرنا ہے تو زکاة دیتے ہیں تجابی بان پر زمین کا اوشروتہ خزانے پر اناج گلے پر تو قیاس سے تو بسا اوقات اتنے مہنگے برتن اور لباس بھی گھر میں پڑے ہوتے ہیں اس کی بھی زکاة دینی پڑے گی حالانکہ برتنوں اور کپڑوں پر کوئی لباس نہیں دھائیڑی لاکھیں لینگے بھی ملتے ہیں اگر نہیں ملتے کون زکاة دے گا ہے ہی نہیں اس لیے اگر کہو کہ یہ گھینس بھی گائے کی قسم ہے تو نیل گائے بھی گائے کی قسم ہے کریں اس کو بھی نہیں کسی نے کی اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے سفرمان اور احادیث کی روشنی میں ہی قربانی کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ اوٹ میں گائے میں بھیڑ بکری میں ان آٹھوں جانروں میں سے کسی ایک کی قربانی کیجئے اللہ سب کی قربانی کو قبول فرمان